اگر ریزرپ ڈے پر مائچ کا نتیجہ نہیں نکلا گا تو فینل میں کونسی ٹیم پہنچے گی دوستو ایسی اے کب 2013 کے سپر فور کا تیسرا مائچ پاکستان اور بھارت کے بیچ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا نے چوبیس سمول ایک اوورم دو بکٹ کے نقصان پر 147 رنگ بنائے ہیں لیکن پھر سام کو پانچ بجے باریس سے دس تک دی قریب ڈیوڑ گھنٹے تک باریس ہوئی اس کے بعد باریس بند ہو گئی لیکن اب رات آٹھ بچ چکے تھے اس کے بعد بھی مائچ شروع ہونے کی کوئی سنکیت نہیں دیکھ رہا تھے اس لئے کرکٹ فائنس کے بیچ ناراجگی کا ماحول رہا دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ لیگ مقابلے بھی باریس کا قرارہ رد ہو گیا تھا یہ مائچ دو ستمبر کو کھیلا گیا تھا کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد برباگ بس مائچ رد کر دیا گیا لیکن سپر فور میں اس مائچ کے لیے ایک دن ریزرپ ڈے رکھا گیا ہے مگر اگر ریزرپ ڈے پر بھی مائچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریزرپ ڈے پر نتیجہ نہ نکلنے کے بعد ٹیم انڈیا کو فائدہ ہوگا یا پھر پاکستان کو تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے پوری اپ ڈیٹ دوستو اگر ریزرپ ڈے میں مائچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے تو لیگ راؤنڈ کے بعد دونوں ٹیم میں پاکستان اور انڈیا کو پھر سے ایک ایک انک دیے جائیں گے سپر فور میں پاکستان اور سری لنکا دونوں نے ایک ایک مائچ جیتا ہے تو اگر پاکستان کو ایک انک ملتا ہے تو کل تین انک ہو جائیں گے تو سری لنکا کے پاس دو انک ہیں اور ٹیم انڈیا کے پاس ایک انک ہوگا اس لئے ٹیم انڈیا کو ہر ہر میں بانگلدیس کے لاف مائچ جیتنا ہوگا یا مچ اگر 12 ستمبر کو کھیلا جائے گا تو اس کے بعد ہی نیری جرسی والی ٹیم فانل میں پہنچ سکتی ہے تو دوستوں مات کی جانکاری پاس اتنا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا اس بار فانل مقابلے کے لئے پہنچ پائے گیا نہیں آپ اپنے وقتی کا طرح ہم نے چکو کومنٹ سیکسن میں لکھیں ملتے ہیں نیشٹ بیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے نمشکار